موسیقی 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 کتنا ہے؟ پچ موسیقی ذرابر سیٹ آپ سے ایک بات پوچھ نہیں یہ آپ کی روز کی اتنی کمائی ہے ان ڈانس بار سے اور اسی شہر میں آپ کے پانچ ڈانس بار ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کے کئی کام کمائی والے دھندے ہیں پھر یہ ایک سٹورشن سمجھ میں نہیں آیا نشاہ سمیر نشاہ اپنی طاقت کا نشاہ اپنی طاقت کا نشاہ محسوس کرنے کا بھی ایک نشاہ ہوتا ہے ایک فون کال پر دوسری کی دولت اپنی قدموں پر اس کی جان اپنے رحم و کرم پر تم بھی محسوس کرو گے جب لاما کو فون کرو گے آپ نے دیماند بتانے کے لئے ہم اللہ بیس اللہ بیس موسیقا مرحبا 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 میں جانتی ہوں سوال کیا ہے یہی نہ کہ میں اس بار میں ڈانس کیوں کرتی ہوں اور میں نے یہ نوکری کیوں چنا ہے جواب تو ایک ہی ہو سکتا ہے بیسا جو سب کی ضرورت ہوتی ہے ایک بات کچھ ہوں آپ سے آپ کا ذراور سے کیا رشتہ ہے جو آپ اسے بار میں ملتے ہیں کچھ خاص نہیں بس تھوڑا بزنس کا لیند دین ہے ایسے وہ ضرور بہت زوردہ رات ہی ہے ایسے بیری ڈینجرس بسے بچ کے رہیے گا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں بہت خاتر ناک آدمی ہوں ایسے تو نہیں لگتے ہوں ایسے لگتے ہوں ایک اچھے انسان اب چلے ایسے لگتا ہے ایسے لگتا ہے اور یہ آرتھی کیوں مامی جی نے ویشون دیوی میں میرے لئے پراتنہ کی تھی دیکھیں آج اس کی بجے سے میں پہلے سے کتنی پیٹا فیل کر رہی ہوں بس بہشنو دیوی ماتھا کا شکریہ دہ کرنے کے لئے آج میں نے بھی ورات رکھا ہے نہیں نیہا تم اپواس نہیں رکھو گا اور جب تک تم پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتی تم اپواس نہیں رکھ سکتی آپ ہی کہیں اس سے کہ اپواس نہیں رکھیں نہیں نیکیتا اگر نیہا ورات رکھنا چاہتی ہے تو اس رکھنے تو نیکیتا تم چندہ مک کرو میرے ورات رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا اور ایسے بھی میں نے ورات اپنے پتی کے لئے رکھایا میرے پتی کو جو بھی سفلتہ ملے گی وہ میرے ورات کا ہی تو فوال ہوگا کتنا وشواز ہے نیہا تمہیں اپنی آستھا پر ہاں ہاں اپنی آستھا پر بھی اپنی پیار پر بھی اور اپنی بھکتی پر بھی بہشنو دیوی تمہارے راستے کی ساری رکھاوٹے تو کر دے گا اچھا چلتا ہوں بائی بائی جوی ہوتھے ہم ہوتھے ہوتھے ہوت فسلا شا change ہوتھے جلدی نہی ہے I mean what is the Hani Hari Shari, میں نے کچھ جانتی So I want to meet Indian couple, married couple later we will decide I will get married or not تو ایسا کرتے بی جی کہ مارگرت اور میں راجی پورس کی وائب کو ملا آتے دیکھو بے شک تم راجی کو مل کیا آ پر ان کو یہ نہیں پتا لگنا چاہیے کہ تم دونے شادي شدا نہیں okay بی جی don't worry nobody will know tell me one thing it is too much of gossip in Indian families گوزپ؟ کوکو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہی سب جو ساری عورتیں کرتی ہیں چاہے امریکہ ہو یا انڈیا چکلی کنگی بات کرنا آئے رباہ یہ تو بالکل میری طرح سوچتی ہے مارگٹ پتہ میرکو بھی گوزپ بہت اچھی لگتی ہے لائک، ویری مچ میں تم کو ایک بات بتاؤں جس راجیو کے کار تم جا رہی ہونا اس کی ٹو ٹو وائفہ ہے ٹو وائپس؟ ہاں اور وہ ایک ہی چھت روپ کے نیچے رہتی ہیں دونوں ساتھویں اور بڑی بات یہ ہے کہ دونوں جڑوہ ہیں کیا کتے ہیں؟ ٹوینز بی جی ہاں ٹونز دونوں ٹونز ہیں واو بی جی میں ان کو امید کر کے آتے ہو دینے ویل گو سے ہاں لے جانا اسے راجیب کو ملنے کے لیے پر ماغت ایک بات کتے آن رہتنا ان کو پتہ نہیں لگے کیونوں لاتھنگ اینیتنگ ایس اوکے اوکے ماما جی اوکے اوکے ماما جی اوکے 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 بائی یہ دشاہ ایڈبٹائزنگ والے ہی مجھے بڑا فون کر رہے ہیں پر میں نے گھر میں نکیتہ کے چاہتھ مامیتہ کی اس آفر کے بارے میں ڈسکس کیا ہی نہیں نہیں پہلے میں خود ان لوگوں سے ملنوں گے پھر کوئی بات کروں گا بھرے ہیں پہل میں سردہ جی گوپتہ آپ کو ہمارا آفر کا سن رہا ہے ایشلی آفر کی بات میں بعد میں کروں گا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے جاپ کے لئے مجھے کیوں چھنا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے بیس آدمی کام کریں تھانکی ویری مچ آپ کی اس کمپنی کے سی ای او کون ہے مستر جگ مہن شرما کیا میں ان سے مل سکتا ہوں فیلال تو نہیں کہ جو وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہے میرا مطلب ہے آؤٹ آف انڈیا ہم زیادہ تر باہر ہی رہتے ہیں ویسے آپ اس آفیس کے آل ان آل ہوں گے آپ کو ان کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے ہم نے اربیٹائزنگ انڈسٹری سے بیس آدمی شنا تھانکی ویری کائن میں بھی اپنی پوری کوشش کریں گا کہ یہ ایجنسی نمبر بان ایجنسی ہو جائے انڈیا میں آپ کی سائلری بھی ڈبل کر دی جائے گی اور جتنے بھی پرکس اور بینفیٹس ہیں وہ تو آپ کو ملیں گی صرف ہماری ایک شرط ہے آپ کو پانچ سال کا کانٹریکٹ ہمارے ساتھ سائن کرنا پڑے گا جی مجھے پانچ سال کا کانٹریکٹ سائن کرنے میں کوئی پراؤب نہیں ہے ان فاکت اس جاوب میں مجھے بھی کافی سارے بینفیٹس دکھائی دیتے ہیں تو کیا میں ایسے آپ کی ہاں سمجھوں کیا آپ کا کانٹریکٹ ریڈی ہے آرے جی بلکل ہم تو تیار بیٹھے ہو گئے موسیقی 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 کیونکہ مجھے ایک نوکری ملی ایک بہت بڑی کمپنی میں اور سیلری بھی ڈبل ہے آہوہ ناکس نایز اور یہ سارے تمہارے اپاس کا نتیجہ ہے یہ ویڈی لکی فو می ہے کیا ہوا نہیں کچھ نہیں மதி நிகிதா, நிகிதா தும் யா பவகும் புருகிறீர்களுக்கும் வேண்டு வேண்டும் வேண்டும் வேண்டுவிடாயாதான் تم رو رہی ہیں؟ نہیں میں روکا رہی ہوں یہ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم روکی ہو رہی ہیں یہ کیسے حالات کے شکار میں فس گیا؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی دوشت ہوں نکیتہ تمہیں نہیں جاوب ملی ہے نا؟ کونگرچولیشنز راجیف تمہاری اچھی کسمت تمہارے ساتھی رہی ہم پتی پتنی بیٹھ کر بہت ضروری باتیں کر رہے تھے اور تم نے آکر ہمیں ڈسٹرپ کر رہے ہیں نکیتہ میں نیہا کو ایک بار پہلے کھو چکا ہوں دوبارہ اس اغام کے اندھیروں میں تکھیلنا نہیں جاتا بلکل میں یہ میری لکی فونی ہے نکیتہ تم رو رہی ہو کیا ہوا؟ تمہارا مان نہیں لگ رہا؟ تم اداس ہو؟ نہیں میں اداس کا ہوں نہیں نہیں آسو تو یوں ہی بہہ رہے ہیں نکیتہ تم چانتی ہو اگر تمہاری آنکھوں سے آسو بہیں گے تو میرا دل بھی روئے گا بتاؤ نا کون ہے جس کے لیے تم آسو بہہ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں تو بس یوں ہی سوچ رہی تھی جب سے تم واپس آئی ہو میں؟ میں واپس کہاں آئی ہوں میں تو ہمیشہ سے یہی تھی واپس تو تم آگئی ہو بومبے سے ہاں ہاں میں بھی تو وہی کہہ رہی تھی کہ میں واپس آگئی ہوں تمہارے پاس کھاؤ میرے سر کی قسم کہ تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا رہی ہو آرے یہ کیا بات ہوئی اتنی چھوٹی سی بات کی میرے آنکھوں میں آزو کیوں ہیں کیا میں اس کے لیے تمہاری جان کی قسم کھالوں دیکھو نیکیتہ اب میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں میں ہم فیلنگ مچ پیٹھا اگر تم جانا چاہو تو تم جا سکتی ہو نہیں مجھے کہیں نہیں جانا اور ویسے بھی ابھی تک تم پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی ہوں نہیں ہاں اور دیکھو یہ بہر پر مجھے آڈرز دینا ہاں بند کر دو کہ میں ہوا پس چلی جاؤں اچھا بابا نہیں دوں گی پر ہاں اگر تم اسی طرح اداس رہی نا تو تمہیں یہ آرڈر میں بار بار دوں گی ہاں بہی ہاں تمہیں اس گھر کی مالکن جو ٹھہری ہاں بہی ہاں سنو آش دیوالی بھی ہے اور آپ کے آفیس کا پہلا دن بھی ہے آردی لے کر چاہاں ایک بات میں ہی سمجھ میں نہیں آئی آش دیوالی تو آفیس میں چھٹی نہیں ہونی چاہیے نہیں اچھلی آج ایک شب دن ہے ایک نئے آفیس میں پہلے دن کی شروعات کرنے کے لیے اسی لئے جا رہا ہاں ہونے آفیس میں چاہلی ہونے آہ تمہاری بہن کا ہے اچھلی اگر وہ بھی ویش کردی تو اچھا رہتا پہلا دن ہے جتے لوگ دوائیں دیں گی اتنا داد اچھا ہے کام کیلئے او ہے کہاں وہ شاڑ نہیں ہوا کوئی بات نہیں اس کی طرف سے میں ہ ہی ہی تمہیں ویش سی دیتیوں اچھا آجھا مجھ ہی تم سے نکیتا کے بالمے کچھ بات کر نہیں تھی کیا بات کر نہیں تھی اتنے پریشان کی ہو رہے ہو نہیں ایسی کچھ بات کرنی تھی ٹھیک ہے کوئی پاتنی شام کو آ چاہو گے تب بات کرنی شام کو آگے تب بات کرنی شام کو آگے تب بتا دوں گی اور یاد ہے نا آنچ ممی جی بھی آ رہی ہے شام کو ہاں میں آفیس سٹیشن چلا جاؤں گا انہیں ادھر سے لے کر ہی آؤں گا آچھا چلوں میں کیا باتیں کسی ڈھونڈ رہے ہو نہیں کچھ نہیں یہاں دے شادی کے پہلے دن تمہارا آفیس میں جانے کو دلی ہی کیا کرتا تھا ٹھیک ہے اب تم جاؤ بھائی بھگوان کرے تمہیں بہت ترکھی ملی آج نکیتا کو پتا تھا کہ میرے نئے کام کا آج پہلا دن ہے پھر بھی نکیتا نے مجھے بیسٹریشن کیوں نہیں کی نکیتا کو پتا ہے کہ مجھے اس کی شب کامناوں کی ضرورت بھی ہے اور میرے لئے اس کی اہمیت بھی ہے پھر نکیتا کچھ پریشان سی کیوں لگتی تھی مجھے اور نیہا بھی نکیتا کے بارے میں مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی تھی کیا بات ہے نجیب کیا کر رہے ہو کیا سوچ رہے ہو آج تمہارے کام کا پہلا دن ہے نیا آفیس نیا محول اپنا دھیان پورا کا پورا کام میں لگاؤ ایک اچھی شروعات اور تمہاری ترکھی کے راسنے میں کوئی بھی نہیں آ پائے گا ممکنی دیکھنا اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے اوکے سر یہ زمیداری آپ نے مجھے دیا ہے آپ بلکل نشیل درہے بورا جی بھٹا تو اس کمپنی کو اپنی کمپنی سمجھ کر کام کرنا شروع کر دے گا لیکن تم اتنا کام مکبول یہ سر ہلو ماں میں نیہا بول رہی ہوں نیہا بیٹا کیسی ہے تو تیری طبیت کیسی ہے ماں میری طبیت بلکل ٹھیک ہے پر مچھے لگتا ہے نکیتا کیا ہو گیا نکیتا پتا نہیں کیوں آج کل کو بہت اداسی رہنے لگی ہے اچھا شاید آپ یہوں سے دور ہے بہت دن ہو گئے ہوں اس لیے نہیں نہیں نیا ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا ماں وہاں سپر رو بھی رہی تھی رو رہی تھی کیوں ہاں باپ ہی سوچی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ رونے لگی ہو آرے نیہا یہ میں کیسے بتا سکتی ہو بیٹا وہ تو تمہارے پاس ہے رہا تمہارے ساتھ ہے لیکن ایک بات ضرور ہے نیہا کبھی کبھی اکیلا پن ہے نا انسان کو کھا جاتا ہے اسی لیے تو کہتی ہوں ماں کی نیکیتا کی جلدی سے شادی کرا دیجے ماں ہاں ہاں نیہا ماں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے کی آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ نیکیتا بھی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں آرے نئی نیہا نئی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی یہ صرف تمہارے وہم ہوگا بیٹا بھگوان کرے کی ایسا ہی ہو اچھا ماں مجھے آپ کو ایک خوش خبری دینی تھی خوش خبری ماں راجیب نے دوسری نوکری جوائن کر لی ہے ایم ڈی کے پوسٹ پر اب ان کی سالیری پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے آرے واہ نیہا یہ تو واقعی خوش خبری ہے مبارک ہو بیٹا اچھا آپ نیکیتا سے پوچھے گا کہ وہ پریشان کیوں ہے ٹھیک ہے ماں بائی بیٹا آپ میں نیہا کو کیا بتاؤں نیکیتا کی اوداسی کا کارن کیا ہے یہ موسم وہیں ہے وہیں ہے نظاریں وہی ہے جہاں کی فیزائے مگر زندگی کی نہ جانے کہاں کب بدل جاتی ہے یہ دشائے